ہمیرپور جلا میں پرکاشتن سینی نے کرشی اپنی دیشک پت کا کاربار سنبھال لیا ہے پرکاشتن سینی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس سے پہلے بیبین پتوں پر کرشی بیبھاگ میں وہ اپنی سوائیں دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے وہ کانگڑا جلا میں بطا اور کرشی بیبھاگ میں اپنی دیشک کے پت پر سوائیں دے رہے تھے اب سرکار نے ان کا تبادلہ ہمیرپور جلا میں کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ پہلی جون سے انہوں نے ہمیرپور جلا میں بطا اور کرشی اپنی دیشک کے اپنی سوائیں شروع کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیرپور جلا میں سنتیس ہزار ہیکٹر پر فصلیں اگائی جاتی ہیں ہمیرپور میں کھڑیب کی فصل میں مکی پرمک فصل ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیرپور میں دو سے تین ہزار ہیکٹر میں دالیں بھی اگائی جاتی ہیں کرشی اپنی دیشہ کا پرکاشن سینی نے بتایا کہ امیرپور جلا میں کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے کسانوں کو سبجیوں کے اتپادن کے پرتی پریریت کیا جائے گا تاکہ ان کی آرث کی مجبوت ہو انہوں نے بتایا کہ اگامی سمجھ میں سنچائی ویبستہ کو بڑھانے کے لیے بھی پی ایم کشل یوجنہ کے تحت سکی میں لگانے کی قوایت شروع کی جائے گی میں نے 1 جون کو ہی جوائن کیا ہے امیرپور میں اور اس سے پہلے میں سولن میں ڈپٹی ڈرکٹر رہا ایک سال اور اس کے بعد ابھی میں کانگڑا میں ڈپٹی ڈرکٹر تھا تو ایک سال میں نے کانگڑا میں لگایا ہے ڈپٹی ڈرکٹر تو سولن میں تو میکسیمم بیجی ٹیول کا کارے تھا وہاں سبجی اتپادن میں ہم نے بہت کام کیا اس کے بعد کانگڑا میں بھی کپی امگاری کوشش ہی رہی کہ ہم وہاں بھی میکسیمم جو یہ ریا ہے اس کو بھی ڈائیورشی فائی کریں کیونکہ وہاں بھی میل جو فسلے ہیں وہ دھان ہیں مکی ہے تو اس میں زیادہ ایریہ ہے تو وہاں بھی ہم نے کوشش کی اور پچھلی ایک سال میں ہم نے کوئی پانچ سو ہیکٹر ایریے کو اس میں ڈائیورشی فائی کر کے بیجی ٹیول کے انترگرت لائیا اب ہمیرپور مجھے ملا ہے اس شام تو اب کوشش یہ ہی رہے گی کہ ہمیرپور میں بھی ہم کوشش کریں کہ یہاں بھی تھوڑا سا کیس ٹروپ کی طرف لوگوں کو موڑیں اور جہاں تک ہمیرپور جی لے کی بات ہے جہاں میں دیکھ رہا تھا ہے کہ یہاں کوئی سائمتیس ہجار ہیکٹر ایریہ ہمارا ٹوٹل انڈر پروپ ہے اور اس میں ہماری مین فشل ہے جو ہمارا کریپ شیجن ہے اس میں مکی ہے اور کچھ اس میں ڈالیں ہوتی ہیں اور تو دو تین ہجار ہیکٹر ایریہ ہمارا ڈالوں میں ہیں اور باقی مین لی مکھے پھسل جو ہے وہ مکی ہی ہے تو مکی کریپ 35,000 ہیکٹر میں ہمیرپور میں اوگائی آتی ہے میرا جہاں تک مین یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا ہم اس ڈسٹک میں بھی لوگوں کو ایک تو سبجی اتپادن کی طرف موڑیں لیکن سبجی اتپادن وہ ہی ہو سکتا ہے جہاں ایریگیشن فیسلیٹی ہو اور ہمیرپور میں کوئی دس پرشنٹ ایریہ ہی ہمارا انڈر ایریگیشن ہے اور وہ بھی ہمارے جو چکڈائیمز لگے ہیں یا کچھ ایک کام ہمارے جائکہ کے دورہ یا سوائل کنجربیشن بینگ ایگری کلچر کا جو ہے اس کے دورہ یا کچھ ائی پی ایس کے دورہ جو کچھ سٹیمز بنائی گئی ہیں اور مینلی جو ہماری جو اس کا جو پی ایم کشم کے انترگت بھی ہم کچھ ایک سٹیمز بنا رہے ہیں اور اس میں اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ ایریہ بھی اس میں ایریگیشن میں آئے تو پردھان منتری کرشی شنچائی یوزنا کی انترگت ہم کاریا کر رہے ہیں ہم جل سے کرشی کو بھل اس میں بھی ہم کاریا کر رہے ہیں کہ ایریگیشن پوٹینشیل کو بڑھائیں کلوں کی یہاں نہیں ہے اتنی جرورت کیونکہ پانی کی سمسیا ہے ہمیرپور ڈسٹک میں تو یہاں یہی ہے کہ ایریگیشن کو اگر ہمیں ایریگیشن کی طرف لے جائے لیکن مین یہی ہے کہ پانی کم ہے اور تو یہی اس میں ہوسکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو مائکرو ایریگیشن کی ہماری سکیم سہیں اس کو یہاں ایمپلیمنٹ کریں یعنی کہ پر ڈروپ مور کراپ کا جو کنشپٹ ہے تھوڑے پانی سے زیادہ کھیتی ہم کیسے کر پائیں تو اسی کی طرف میرا مین اوبجیکٹیو یہ ہی رہے گا کہ ہم سپرنکلر ایریگیشن ڈریپ ایریگیشن کی طرف جائیں اور جو جیسے ٹماتر ہے ہمارا گرمیوں میں لگنے والی جو فسل ہے تو اس میں بھی اگر ڈریپ ایریگیشن کے دورہ ہم سنچائی کریں گے تو اس میں بہت کم پانی لگتا ہے یعنی کہ جو پانی ہم دس ہیکٹر کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ہم کوئی پچاس ہاش ہیکٹر کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں زیادہ ہم کر پائیں تھوڑے پانی سے تو یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو کہیں کہ وہ سپرنکلر ایریگیشن سینڈی نے کہا کہ کانگڑا جلہ میں ایف سی آئی سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر کسان اپنی کرشی اتپاد اکٹھے کر بیج سکتے ہیں جس کا انہیں لاب مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیرپور میں بھی اسی طرح کا ایف سی آئی سینٹر کھولنے کے لیے اچھ ادھکاریوں سے شملہ میں بات کی جائے گی اگر اس طرح کا سینٹر ہمیرپور میں کھول جاتا ہے تو کسانوں کو لاب عوش ملے گا سینٹر گورنمنٹ کی جو جیسے ہمیں ابھی ہمارچک میں کیا گیا ہے کانگڑا ڈسٹک میں بھی ہم نے ان کے تھوڈ بھیٹ پرکیور کروائی ہے اور جیسے پھتے پور میں اور ان دورہ میں دو جگہ کانگڑا میں ہوئی ہے اس وار جو ہمارا ربی شیجن تھا تو کانکشوار ابھی بھی کٹھی وہاں ہو رہی ہے تو اس کی خریدیاری مکھی کی بھی ہم سرو کروائیں اگر ہمیرپور میں تو سرکار سے ہم بھی انوروہد کریں گے اجر ڈیپٹی ڈرکٹر میں بھی کوشش کروں گا اس بات کو میں سنگلہ اٹھاؤں گا اپنے ہائر اوپیسرز کے ساتھ کہ ہمیرپور ڈسٹک کو بھی ایک اگر ہمیں ایک سی آئی کا میج کے لیے اگر ہمیں ایک پرکیورمنٹ شینٹر ملتا ہے اور اس شال اگر ہم پرکیور کر پائیں گے تو کشانوں کو بہت پھائیدہ ہوگا کیونکہ روٹ لیول پہ یہ ہی دیکھا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کچھ ریٹ فکس کیے ہیں مکھی کے لیے لیکن جب وہاں پرائیوٹ لوگ پرائیوٹ پلیئر جو اس کو خریداری کرتے ہیں گاؤں سے تو کشانوں کو ان کے اس کے اچھت ملیہ نہیں مل پاتے ہیں ہمیرپور میں بھی ہم کوشش کریں کہ یہاں بھی تھوڑا سا کیس پروپ کی طرف لوگوں کو موڑیں اور جہاں تک ہمیرپور جی لے کی بات ہے جہاں میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کوئی سیمتیس ہجار ہیکٹر ایریا ہمارا ٹوٹر انڈر پروپ ہے اور اس میں ہماری مین فشل ہے جو ہمارا قریب شیجن ہے اس میں مکھی ہے اور کچھ اس میں ڈالیں ہوتی ہیں اور تو دو تین ہزار ہیکٹر ایریا ہمارا ڈالوں میں ہیں اور باقی مین لی مکھے فشل جو ہے وہ مکھی ہی ہے تو مکھی قریب پین تیس ہزار ہیکٹر میں ہمیرپور میں اگا ہی آتی ہے میرا جہاں تک مین یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا ہم اس ڈسٹک میں بھی لوگوں کو ایک تو سبجی اتپادن کی طرف موڑیں لیکن سبجی اتپادن وہ ہی ہو سکتا ہے جہاں ایریگیشن فیسیلیٹی ہو اور ہمیرپور میں کوئی دس پرشنٹ ایریا ہی ہمارا انڈر ایشیوڈ ایریگیشن ہے جو ہماری جو اس کا جو پی ایم کشم کے انترگت بھی ہم کچھ ایک سکینز بنا رہے ہیں اور اس میں اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ ایریہ بھی اس میں ایریگیشن میں آئے ہیں تو پردھان منتری کرشی شنچائی یوزنا کے انترگت ہم کاریا کر رہے ہیں ہم جل سے کرشی کو بھل اس میں بھی ہم کاریا کر رہے ہیں کہ ایریگیشن کو بڑھائیں پر ڈروپ مور کراپ کا جو کنسپٹ ہے تھوڑے پانی سے زیادہ کھیتی ہم کیسے کر بھائیں تو اسی کی طرف میرا مین اوبجیکٹی بھی ہی رہے گا کہ ہم سپرنگکلر ایریگیشن ڈریپ ایریگیشن کی طرف جائیں